پاکستان کے اندر عدالتوں کا ٹیمپ پانچ بجے تک ہے آٹھ بجے سے لے کر میرے عزیزو سوہ آٹھ بجے عدالت کے اندر سے آواز لگ گئی فلا فلا حاضر ہو ایک دفعہ اگر پانچ منٹ بھی لیٹ ہو جاوے گا نہیں بھائی کل آئیو یا خیر میں ترہ نمبر آوے گا یا اللہ کیا تجھے سنانے کے لیے بھی ٹائم کی پابندی فرمائے کوئی نہیں جگہ کی پابندی فرمائے کوئی نہیں دنوں کی پابندی فرمائے کوئی نہیں اللہ تیرے در باہر میں چھٹی تو نہیں ہوتی نہیں یا اللہ اگر کیس سنوائی کے لیے پیس کیا جائے اور اپنی اللہ خیر کے لیے اپنے کاموں کے لیے اپنی پرسانی کے لیے کوئی کیس پیس کیا جائے تو اس میں آواز لگی فلا فلا حاضر ہو فرمائے یہ دنیا کا دستور ہے تیرے مسئلے حل کرنے کے لیے تجھے لوگوں کے پاس آنا پڑے گا فرمائے جس طرح لوگوں کے پاس آنے کے لیے مسئلے حل کے لیے لوگوں کے پاس آتا ہے اگر تجھے کوئی مسئلہ پڑ جائے اگر بیمار ہو جائے پرسان ہو جائے اگر تنگ دستی آ جائے اگر ہر طرف سے بیکار ہو جائے تو میرے بھی مسئلوں کے حل کے لیے میرے دربار میں تجھ آنا پڑے گا یا اللہ میں کون آواز دے گا فرمائے وہاں میں آواز دوں گا اللہ کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ حیال الصلاح حیال الصلاح حیال الفلاح حیال الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلاة خیر من النوم السلاة خیر من النوم سترہ فون اللہ نے فجر میں کیے پندرہ زہور میں کیے پندرہ اثر میں کیے پندرہ مغری میں کیے پندرہ عسام ہے یار کوئی ایسا دکھا دے بیوی کوئی ایسی دکھا دے استاد کوئی ایسا دکھا دے پیر کوئی ایسا دکھا دے فقیر کوئی ایسا دکھا دے امیر کوئی ایسا دکھا دے حاکم کوئی محکوم ایسا دکھا دے جو اپنے یار کو روزانہ ستتر مرد بھا کر رہا ہے فونڈ اگر تو نہیں دکھاتا میں تو یہ اپنا رب دکھاتا ہوں امیر ہے غریب ہے زانی ہے شرابی ہے نمازی ہے بنمازی ہے نیکو کار ہے بدکردار ہے روزانہ اللہ ہر ایک کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو جوانوں کو اپنوں کو پڑائیوں کو اللہ روزانہ ستتر مرد بہ فون کر کے بولا رہا ہے ستتر کال ہے اللہ کی ایک کال کے اندر بھی کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ نیٹورک کا پناہ والم ہے اللہ اکبر کبھی اس نے اس کال نہیں دی پوری پوری کال کر رہا ہے کبھی سسٹم میرے عزیز ہو اس کال کو اس کال کے لیے اللہ اکبر جو ہے وہ سگنل نہیں آ رہے کبھی میرے عزیز ہو یوں نہیں ہوا نارٹ ریسپانڈنگ نہیں ہوا کبھی یوں نہیں ہوا کہ اس کال کے لیے آپ کے پاس پیسے کوئی نہیں آپ کا بیلس ختم ہو گیا فرمایا اے میرا بندہ بیلس ڈنوالے کے لیے رات میں بھی میری دکان رحمت والی کھلی دن میں بھی کھلی ہوئی ہے تاجید کے اندر کھلی ہے امانداری سے بتا ستتر کالیں راہو صاحب آپ کے اپنے بیٹے کو چار مرد بہ فون کرو پانچی مرد بہ فون نہیں اٹھا ہوئے گا سیکل لے کے دکان پر پہنچ جاؤ گے اور دے مار ساڑھے چار کر کے شرم نہیں آتی فون کیا تھا اب وہ یہ پڑا ہے مار کے دکھا ہوئے گا دیکھ سگا یارو میرے عزیز ہو بچینی ہو جاتی ہے دو مرد بہ فون کی نہیں آیا تیسری مرد بہ یار تو نے فلانے کو دیکھا آج میں نے اسے فون کیا کوئی کام تھا اوہ نہیں یار میرے پاس آکے بیٹھ تھا تاج آیا کوئی نہیں بیس مرد بہ کوئی ایسا محبوب دکھا ہو بیس مرد بہ کر لیا ہوگا پچیس مرد بہ ستتر مرد مسلسل کالے کرنے والا کون ہے میرے عزیز ہو میرے عزیز ہو جب ستتر کالے کی دروازے پر نہ آیا دستور ہے حاصل پھر کے اندر دکان بند کر دی اور دکان بند کر کے سام کو جاتا جاتا موٹر سیکل پی پی تیرا بگر پہ ہے انہیں کا ہاں اندر بیٹھا یار بلائیو یار بڑے افسوس کی بات ہے تیسری بیس کال لیکن فون کوئی نہیں اٹھایا یار تجھے نہیں پتا کمس کا میری تعلق دیکھ اللہ اکبر فون آ رہا ہے فون آیا یوں کر کے کال دیکھی پھر آیا چل چل گل کر اوہ ارکی دے اوہ چھٹے کوئی نہیں چوتھی پانچ دھو بند کر کے جیم میں ڈال دیا آج اللہ اور بندے کا تعلق ایسا بنا ہوا ہے جس کی یہاں چوڑ لگتی ہے جس کے فون کا انتظار ہوتا ہے اس کے لئے بار بار فون دیکھتا ہے اگر وہ فون نہ کرے تو اسے فون کر دیتا ہے مجھے بتاؤ خدا کی طرف سے اگر کال نہیں آتی تو کون ہے اللہ جللہ خانو کو کال ملانے کے لئے خدا آ جاتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں رات بھی دن بھی سہر وقت تیرے لئے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں تو نہیں آ رہا میں چوبیس گھنٹے سے تیرہ انتظار کر رہا تو آنے میں میرے پاس منڈ منڈ کا انتظار کر رہا تجھے سرم کوئی نہیں آتی یار فون نہ اٹھائے رات کو دروازے پر بندہ فون نہ اٹھائے رات کو رب رحمان دروازے پر آ جاتا ہے میرے عزیزوں اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر سارے آسمان کے فریشتوں میں کہتا ہے جاؤ بیماروں کے گھر چلے جاؤ جاؤ اپنوں کے گھر چلے جاؤ غیروں کے گھر چلے جاؤ اور سب کو جاکے کو تمہارے اللہ نے تمہیں ستتر مرد بھا فون کیا کیا بات تم نہیں آئے اگر تم بیمارو آ جاؤ میں شفاہ دینے کے لیے تمہارے دروازے پر آ گیا اگر بیروزگارو آجاؤ میری ذکر خزانے دینے کے لیے تمہارے دروازے پر آ گیا اگر گناہگار ہو آ جاؤ میری ذکی فروانی دینے کے لیے تمہارے دروازے پر آ گیا اگر تنگ دست ہو اللہ اکبر میں تمہارا دامن وسیع کرنے کے لیے تمہارے دروازے پر آ گیا اے میرا بندہ تم نہیں آئے میں تمہارے دروازے پر آ گیا لیکن میرے عزیزو جب بندہ پھر بھی دروازہ نہیں کھولتا فرمایا کیسا بندہ ہے دینے والے کا دروازہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے لینے والے کا دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے میرے عزیزو یار تمہیں میری فون نہ سنا میں نے تجھے بلایا سادی پہ تنایا بچے کے کیکے پہ بلایا بتا کیا بات ہے یار میرا کبھی کو سور بتا میں ترے کبھی کام نہ آیا وہ بھی کہتا ہے اے میرا بندہ بتا تمہیں کب مجھے بلایا اور میں نے آنے سے انکار کر دیا سکا باپ ہے یار بیوی مک کے بیٹھی ہے بارش ہے کہ بارش ٹھمے گی آؤں گی میرے بندے میں نے تو کبھی بارش کے تھونے کا انتظار نہ کیا کبھی میں نے دھن کے ختم ہونے کا انتظار نہ کیا کبھی میں نے موٹر وے کا انتظار نہ کیا اے بندے بتا بیوی سسرال چلی جائے دور بیٹا کمرے میں چلائے جائے دور ماں سسرال چلی جائے ماں کمرے میں چلی جائے دور دکان تیری دور ہے کرو بار تیرا دور ہے یا اللہ تُو میرے کتنا قریب ہے فرمایا تیرے دونوں پلکوں کے بالوں میں خفر کہے تیرے رب کے قریب ہونے میں اتنی بھی دوری کوئی نہیں تیرے ہونٹوں میں تیرے ہونٹوں کے اندر خلا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے تیری سانسوں کے اندر خلا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ اکبر تیری انگلیوں کے اندر خلا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے یا اللہ میں دنیا کو کیسے ترانسلشن کر کے سناو فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب اے میرا بندہ بتا میں کب آؤں گا نہ میں کسی ٹیم کا انتظار کروں گا نہ بندے ٹرین کا انتظار کروں گا اے بندے بولا اللہ اکبر آواز دے دے اللہ اللہ کہہ کے سانس اندر باد میں جائے گا تیرہ رب عدد کے لئے تیرے پاس پہلے آ جائے گا کیوں مجھ سے دور دور بھاگ رہا کیوں مجھ سے دور دور جا رہا جا رہا تو ٹھیک جا رہا تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتا تیرا بنایا ہوا نظام میرے نظام کے متحد ہو جائے نہیں نظام تو میرے ہی چلے گا جہاں اس وقت تک موت کے گھاٹ کفن کی چادروں میں نہیں سناں گا جب تک تیری زبان سے قرار نکرا دوں گا بڑی میں نے غلطی کی آج بغیر سفارس کے آ جا کل بیٹا کہے گا اللہ میرے ابو پر رحم کر دے بی بی کہے گا اللہ میرے خسم پر رحم کر دے بیٹی کہے گا اللہ میرے پاپا پر رحم کر دے نہیں 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 پھر نہیں چلنی مسجد کے مولی صاحب بھی رہو شریف صاحب سے کہیں گے مہات المؤمنین میں دعا کروانا اللہ رحم کر دے مجرس کے اندر دعا کریں گا اللہ آسانی پیدا کرنا ان کے نہیں آسانی راستے پکے تھے روڈ پکے تھے گلیوں کے اندر روشنی ٹی بلب تھے موٹر سیکل تیرے دروازے پر کار تیرے دروازے پر سیکل تیرے دروازے پر ازان کی آواز تیرے دروازے پر مسجد کی دیوار تیرے دوار کے ساتھ تھی تو اس وقت نہ آیا آج میں کوئی نہیں آتا بلا سب کو سفارشی سب کو لیا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سَيَّا فَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَا وَلَا يُخَدُ مِنَا لیا تب کو لے کے آج کل میں تجھے بلاتا تھا تم مو پھیر کے جاتا تھا آج ساری کائنات کو لیا اللہ اکبر آج میں نے تیرے سے مو پھیر لیا کہے گا یا اللہ تُنہے کسی کی نہیں سننی میری تو سن یا ربنا یا ربنا یا ربنا آواز آئے گی اٹھارہ سو سال تک کہے گا یا ربنا یا ربنا اٹھارہ سو سال کے بعد جواب ملے گا اِخْصَو فِيْهَا وَلَا تُقَلِّ مُوْهُونَ اے فریشتو اس کے مو میں جھنلم کی آگ بر دو اے فریشتو اس کے مو کو بند کر دو آج یہ اللہ اللہ کہہ رہے یہ اللہ اللہ کہنا مجھے آج پسند ہی نہیں آرہا ہے بند کر اس کے مو کو یا اللہ یہ کون ہے تھڑوائی یا اللہ یہ کون ہے حاصل پر کی ہر مسجد کے اندر اس کا حصہ ہے یا اللہ یہ کون ہے حاصل پر کی ہر مدرس میں زکاة جایا کرے تھی کون ہے دس جانور قربانی کے کرتا تھا اچھو مسجد کے تعلیم ان بھی ہاتھ کھڑے کر کے اچھو امام صاحب بھی کہے عید کا نیا جوڑا اس کی طرف سے آتا تھا علاقے کی محلے کی مر مرد کھڑے ہو گئے اللہ بیس شادیاں اس نے اجتماعی کروائی تھی پانی کے کولر اس نے لگوایا تھے مسجد کے اندر پنکھیں اس نے لگوایا تھے ختم قرآن کے موقع پر افتاری سیری کا اور مٹھائی کے انتظام یہ کرتا تھا اللہ کہے گی اتنی سفارس ہے اتنی سفارس ہے یا اس کی نظر رحمت یوں پھرے گی آجی جاننے کے باوجود ایک سفارس ہے جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کہ کھڑی ہوگی وہ کون ہوگی اس کی سگی بیٹی ہوگی اللہ کہیں موڑھا کر اوپر کیا بات ہے اللہ امیروں کو دیا غریبوں کو دیا کھڑے میں کبوتر تھے انہیں بھی دیا بنیرے پہ چڑیاں آنکے بیٹھیا کرتی تھی انہیں بھی دیا بکریاں تھی بدخے تھی کر گوشتی انہیں بھی دیا امیروں کو دیا غریبوں کو دیا اللہ اگر نہ بھی دیتا تو معاف کر دیتا اور جن کو دینا تھا انہیں دیا ہی کوئی نہیں اچھو پتا ہے اللہ کیا کرے گا بیائیزم بین قتلت ویزا المعودہ تو سوئلت جب بیٹھیاں اپنا حق لیکن اللہ کے پاس آئیں گی اللہ یوں بھیڑا پرے لے جاؤ یہ کون ہے حاجی صاحب ہے پرے لے جاؤ چودری صاحب ہے بیٹی کو حصہ دیا چاہ رہی اللہ بلائیں گے پرے لے جاؤ میں اس کا چیڑہ ہی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا پرے لے جاؤ